پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے اور جمہوریت پر یقین رکھتی ہے صدر آصفری زرداری اور بلاول بھٹو حقیقی معنو میں پاکستان کے لیڈر ہیں پیپلز پارٹی نے پاکستان کی بقا کے لیے بے شمار قربانیہ دی ان خیالات کا اظہار پیپلز پارٹی برطانی کے صدر محسن باری نے دنیا فورم میں باتچیت کے دوران کیا مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا فورم کے ساتھ میں ہوں اسی برسلام دنیا فورم میں جہاں ہم آپ کی ملاقات مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اوبرسیز سے کرواتے ہیں وہیں سیاسی شخصیات جو ہیں ان کو بھی گائے بگائے ہم اپنے سوڈیو میں دعوت دیتے رہتے ہیں آج ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی یوکے کے صدر محسن باری صاحب جو ہے سوڈیوز میں موجود ہیں باری صاحب آپ کا عورت کا بہت بہت شکریہ سب سے زیادہ اہم جو اس وقت کی بات ہیں موجودہ سیاسی صورتحال اور چاہے کسی بھی پارٹی سے کسی بھی شخص کا تعلق ہو یہ سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ سیاسی طور پر مچور لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں پائے جاتے ہیں تو جو اب تک کے جو ابھی کے حالات ہیں موجودہ حالات ہیں گالہ مگلوچ ہے ایک دوسرے سے ذاتیات کے اوپر پاتے ہیں آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ نے تو بڑے کشیدہ قسم کے صورتحال دیکھے ابھی بھی ابھی آپ کچھ سے پہلے ذکر کر رہے تھے کہ جب وہ دو دفعہ وزیراعظم رہنے کے بعد ایکزائل میں آئی لینن اس وقت یہاں پہ میاں صاحب کا اس وقت دیگر تھا لینن تو اس طرح کی چیزیں تب کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی جو اب آتی ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو حصیف صاحب آپ کو بہت شکریہ دنیا ٹی وی کے ورات کا کہ آپ نے دعوت دی کہ ہم موجودہ صورتحال پر بات کر سکتے ہیں آپ نے بالکل جیسے آپ نے کچھ فرمایا ابھی ہم اس انٹریوی سے پہلے جو بات کر رہے تھے پارٹیوں کے اندر بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں بہت سارے ایسوس ہوتے ہیں ملکی ہوتے ہیں پرسنال ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہمیں پیٹس پارٹی نے جو ہمیں سبق سکھایا اور جو ہم نے دیکھا ہے ہم نے کبھی وہ جو بورڈر ہے جو ریگ لائن اس کو کبھی کراس کرنے کی کوشش سے میں بھی آپ کے پہلے بتا رہا ہوں کہ موٹرمہ بینے کی کوٹو بہت سارے کیسیز جو ہے نوار شیف کے دور میں بنے اور نوار شیف صاحب پرہمیشن تھے اس وقت جب وہ موٹرمہ ایکزائل میں یہاں پر آئی اور بہت سارا تنگ تھی اس وقت کے حلال سے بہت سارے کیسیز بڑھنے تھے کریکٹر اسسیمیشن ہوتی تھے بہت ہائی تھی تو اس وقت بھی یہاں پر جو جیالے تھے ان کی تھی سیاسی کا تو بات ہوئی کہ موٹرمہ نے کبھی کچھ ایک دو لوگ سے گلوں نے کہا یہاں نوار شیف کے گھائی کے بھار جا کے موٹرمہ نے سختی سے منع کی کہ یہ پوریٹکس کے میاد نہیں ہے آپ نے کوئی تریاز کرنا ہے جو بھی کرنا ہے پاکستر آئی تنگ تیمیشن میں جب آج جائیں اور وہاں پر یہ ٹینڈون سٹیٹ کو پر آج جائے لوگ نے مرد پارلین سے امیلے ان کو جا کر بتائیں یہ طریقہ نہیں ہے یہ فولیٹکس نہیں ہے تو وہ بلکل آپ نے جا کے آرے گئے گھروں کے باہر جو سیاست ہے میرے خواہد یہ مچھوڑ لوگوں کا کام نہیں ہے اور اسی طریقے سے پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں محترمہ پہ ان کے حرس پہ راستہ پریزداری پہ اکیس رہے ہیں سکیر بھائیوں کے مدر ہو رہے ہیں گھر کے باہر ہو رہے ہیں مستدھوٹو کا ہوا شان ویس کا پیرس پہ ہوا بھٹو صاحب کو پھارسی ہوئے لیکن ان کے اندر یہ جو غم و غصہ ان کے اندر جنولی ہونا چاہیے لیکن انہوں نے اپنی اداعت تو ان کا اپنے اداروں کے اوپر کبھی الزاب نہیں لگائے اور سیاست کی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے اب یہ پچھلے جو الیکشن ابھی ہوئے ہیں بلاور صاحب کی کمپین دیکھیں جو کل کے جو ان کی مخافظ کرتے تھے بہت سارے آپ کے انکر سبھائرین بہت سارے لکھاری ہیں بڑا کچھ اخلاف لکھتے رہے ہیں لیکن سیاست نے ثابت کیا بلاور صاحب کی مجھے نے ثابت کیا کہ وہ ایک صاف ستری اور پوزیٹیو سیاست کرنے والا لیڈر ہے وہ اسے نے پروف کیا اور جو پہلے لکھتے تھے اب وہ ان کے حق میں وہ لکھ رہے ہیں تو ٹائم چین ہوتے رہتے ہیں تو ہمیں میرے خیال ہے کہ اپنی جو میار ہے پولیٹک سے جو سوچ ہے اس کو پوزیٹیو دیکھنے چاہیے آپ جے دیکھیں ہیں پچھلے دن ہوں ہمیں دکھ ہوتا ہے پاکستان دیس سار سے زکیم کی تھی ابھی پچھلے دن ہوں دیکھو رہے ہیں یہ یہاں پر کتنے بڑے رائے سنے اور چوبیس سو افتالی گھنٹوں سے انہوں نے کیس فارق کر دی کیا کوئی لوگ باہر آئے اجیب آپ کو ٹھائی چولٹا Gray又ائے کیونکہ چلان کا آپ کو یہ جینب تیود �ال آی مجھے 我是 movimiento ٹھائےوں کے بعد انہوں نے کہاں سو ہoutsدیر مجھے ہیں کے پارے فیصلہ کیے ہیں بچوں پر مجھے کو انہوں کو سوشینے کھ sweaty نہیں پال ہےم اپنے درجہ کو مدعم لیش řو دوں کیونہ nee مجھے ہم میں اقتربوں کے کارے اور شویات نٹا لامرہ آنے بڑے پہ دیل بڑے تیزن کو بوجeً Companion ایک طریقہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے آپ کے نمندے جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں گئے ہوئے ہیں ان سے کہیں کہ آپ آپ کی آواز بنائیں ان کا کام ہے وہ پارلیمنٹ آواز اٹھائیں ان کا کام ہے وہ اداروں سے بات کریں آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ بندوق اٹھائیں اور گولیاں ماریں اور لوگوں شہید کہہ رہے ہیں ان ملکوں سے سیکھنا چاہیے بدقسمتی سے اب تک ہم سیکھنے کی قابل ہی نہیں آپ نے اس ملک کے بات کی جو اس ملک میں بھی بہت سارے ایسے حالات پیدا کیے گئی جو نواز شیف یہاں پر موجود کہ ان میں ریگلرلی کور کرتے ہیں تو ایک طرف سے تو پی ٹی آئی جو ہے وہن پر اٹیک کرتی تھی لیکن جوابی آہ کاروائی کے دوسرے نور لیل کے کارکنان جو ہیں وہ بھی ان پر اس سارے معاملے میں پیپلز پارٹی اور اس کے جو کارکنان ہیں وہ بڑے آہ نیوٹرل رہے خاموش رہے کسی ایکٹیوٹی میں نظر نہیں آئے تو یہ تو ایک ان کی تبیعت بھی ہے لیکن جو برطانیہ میں ایک شور و غل برپا کیا گیا بدتمیزی جو ہے وہ کی گئی اس کو اپی سے بھی ہمیں دونوں ط دونوں طرف سے کہا گیا ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کہا گیا کہ آپ نوازشب کی گھر کے بعد جائرون کے آفیس کے بعد مزارہ کریں ہمیں پی ٹی نون کی طرف سے بھی یہ دعوت آئی کہ آپ ہمارے لائنس رہے ہمارے ساتھ کار کر رہے تو آپ کچھ کا حصہ پڑیں میں نے سکتی سکتی ہوں کہ ہماری ریٹیشپ چیزوں میں بلی بھی نہیں کرتی ہم نے کہا یہ نہیں ہم کریں کبھی بھی نہیں جائیں یہ بہت سارے دوستوں نے کہا کہ ہمیں جانا چاہیے میں نے کہا یہ ہماری ریٹیشپ کی تربیت ہی نہیں اگر ہوتی تو ہمیں وہ ضرور کو جو بھی انہوں نے پاکستان میں کی نہ پاکستان کے بہت جہاں جہاں پلوٹیکل پارٹیز یا برانچیز موجود انہوں نے یہ کیا تو میرے خیال یہ یہ طریقہ ہی کرتا ہے میں نے پھر کہا کہ ابھی عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اس وقت ہماری ریڈر جو رات کے دو بجے چاند رات کو فریاستار پر شبک کو اٹھایا زردار شاہ پہلے اندر رنون کی لیڈرشپ اندر ہے تو ہم نے ایک مظاہرہ جو ہمیں کہا گیا کہ عمران خان کے گھر کے باہر جائے بھی دکٹھ لیں ہم نے کہا ہم نہیں جانے ہی نہیں صحیح رستہ جو ہے پاکستان ہائی کمیشن میں ہم نے وہاں مظاہرہ کی ہے دو طریقہ ہے جو ڈیموکریٹک طریقہ ہے وہ ہم نے کی وہ ساری دنیا نے دکھیا تو ہم تو اس پہ دلیل کرتے ہیں یہ جو سب کچھ ہوا خاص طور پر برطانیہ میں جو کچھ مزشتہ سال تک کیا ابھی تک ہوتا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کے ایمیج کو نقصان کرتے ہیں درکل میں سمجھتے ہیں پرکل سمجھتے ہیں کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا اس کے اندر کچھ لوگ ایلیمنٹ میں تو کلکل فارائی ہیں اور جو میرے خیال ان کے پاس کوئی اور کام کرنے کو ہے نہیں جا تو وہ پیڈ آف ہیں جو پیڈ ہیں جن کو میرے خیال ہے کوئی فنڈنگ کہیں کہیں سے ضرور نہیں دیئے دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہرسی بینیفٹ پر یہاں پر موجود ہیں تو ان کو جب آپ بلانا رہنگ چاہے وہ چاریس پچاس لوگ وہ کہیں کہیں پہنچ جاتے ہیں تو یہ کچھ ہی کہین تو سلسل ہے باقی کچھ لوگ سب آپ کے دور پر آتی ہیں تو میں سمجھی تو کہ یہ وہ لوگ ہیں آپ بار بار آپ صحف ہے آپ کا بہر بڑا سیٹ آپ ہے اور باقی چین ویکیں ہیں اور باقی لوگ ہیں اب اسے جانت پثرسروے کروے کریں تو آپ کو بار بار وہ چیرہ نظر آرہے ہیں تو آپ کو بار بار وہ جو نہیں چازہ رہ رہ رہے ہوں کہ جانEuro ripeAG جو ریپیٹڈ لوگ ہیں وہ جہاں نظر آ گے گیا ہے میں بیٹی کے بارے تو کہیں کہ جہاں بھی وہ جو ہے وہ یہی کام کرنے کے لیے ہے آپ میرا تو یہی ہے تو یا وہ سوچل سکوٹی لیتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے توارا کے یا وہ جو ان کے پچھے پچھے لوگ ایسے ان کو کچھ پیسے ملتے ہیں اور اس کی بنیاد پر یہ فارق کریں آخر میں آہ یو بینگ ون اے سینئر موسٹ پولیٹیشنز ای ڈی اوکی آف پاکستانی باکرام آپ کا یہاں پر بڑا ایک طویل سیاسی جدو جہد بھی ہے کہ یہ بھی ہے تمام میٹران کے ساتھ اپنے کام کی پارٹی سے کتہ نظر تمام سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں جو ایکٹیوٹیز میں یہاں پر شریک ہیں آپ ان کو کیا پیغام دیں میرا پھر وہ بہت سمپل سے ہے کیونکہ ہم پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں آورشیز میں ہمیں اس وقت اپنے اندر ایک یونٹی تابع کرنے کے ضرورت ہے بے شک ہم نفسی پارٹی کے لوگ ہیں ہمیں بیٹھ کے آپس میں ڈیلوگ کرنا چاہیے ہمیں اپنی ملک کی بہتری کے لیے اوورشیز کے لوگوں کو کرنے چاہیے اس وقت ملک جو ہے بہت زیادہ بران کا میں ہے اس وقت وہاں پر آپ کے سامنے جو حالات ہیں ایک ایکنونکلی بہت دوری عادت ہے اور میں سمجھوں بینی اوورشیز میرا یہ میسیج اور آپ کا ہم سب کا یہ فرض ہے اگر ہم کیس پتیس آپ سلانہ بھیج رہے ہیں تو ہم کم سے کم اور نہیں ملک کے خزانے میں ہمیں اس کو ڈبل کرنے چاہیے اور اس کے لیے ہمیں ایفر کرنا چاہیے اور ہمیں دو دوسرا یہ بھی ڈیمانڈ ہماری ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کے چورو سبائی سنگیوں میں پارلیمنٹ میں نمیندگی ہونے چاہیے تاکہ ان کی جب نمیندہ پاہر ہو گئے تو آپ کی آواز وہاں پر اکھائی جا سکتی ہے اس وقت پاکستان کی جو جو ہماری اس وقت جو پاکستان کے اندر جو حالات ہے اس کو بھی ہمیں رسٹورٹ کرنے کے ضرورت ہے ہمیں اپنی چھوٹے موٹے گلے شکے ختم کر کر پاکستان جا سوچنا چاہیے پاکستان ہے تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہم لوگ ہیں ہماری شناکتے ہیں تو پاکستان کی بہتری کے لیے جو لوگ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں وہ نفرتوں ختم کرنے رہے سوچیں ہمیں ان بھائیوں کو ساتھ کام کرنے رہے ہیں جن کے اندر ایک غم و گشہ ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کے ضرورت ہے تو میرے خیال ہے ہمیں بہت ساری ایسیوز ہیں اوبرسیز کے آج دون آپ کے بعد کتنے طائم ہیں تو اس پہ تو ہم بڑی دیر باتیں کر سکتے ہیں اوبرسیز کے مسائل ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں اور میں ویلکم کرتا ہوں کمر رضا صاحب کو جو اوپی ایف کے چیرمن لگے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں ہم سے کہ وہ اوبرسیز کے حوالے سے اچھے اقدامات اٹھائیں تاکہ اوبرسیز کے اندر اعتماد پاکستان کے حوالے سے وہ پیدا ہو سکتے ہیں بھائی صاحب بہت شکریہ آپ کے عورت کا ہم گائب گائب آپ کو جو ہے زہمت دیتے رہیں گے اور اوبرسیز کے مسائل جو ہیں ان پر بات کرتے رہیں گے یہ تھے وہ حسین باری صاحب جو پیپلز پارٹی برطانیہ کے صدر بھی ہیں اور بڑی خوبصورت باتیں برطانیہ میں رہنے والے جتنے اور چیزیں چاہے کسی بھی جماعت سے آپ کا تعلق ہم تمام لوگوں کو مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت ہمارا ملک بہران سے گزر رہا ہے اور اس کا حل جو ہے وہ ڈائلوگ کے ذریعے ممکن ہے جی